قرآن مجید میں قلع العمر کے لئے ایک شرط رکھی گئی ہے کہ یہ لوگ قلع العمر ہوتے ہیں آیت آگے ایک آ رہی ہے ہم اپنی جگہ پہ اس پہ گفتگو کریں گے لیکن میں پڑھا بھی رہتا ہوں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ اَبِالْخُوْقِ اَدَاعُونَ بِهِ قُلَوْ رَبِّوهُ إِلَى الْرَسُولِ وَإِلَى الْأَمْرِ وَإِلَى الْأَمْرِ لِنْهُمْ لَعَالِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَ مِنْهُمْ یہ سورہ عشاء کی تراثنی آیت ہے سرماتے ہیں کہ جو لوگ منافق ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جہاں کوئی بات ان کے سامنے آئی کوئی خبر اس کو فوراں اُرا دیتے ہیں اخباروں کی زینت بنا دیتے ہیں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس خبر سے کتنا نقصان ہو جائے ہر خبر اس قابل نہیں ہوتی کہ پھیلا دی جائے سرمایا کہ اگر امن اور خوف سے مطالب امن عامہ سے مطالب خبر یا ملکی انتظامی امور سے مطالب کوئی خبر فوراں خینا دیتے ہیں سرمایا وَلَوْ رَبْدُوْهُ إِلَى الْرَسُولِ وَإِلَى الْأُنِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ اب رسول زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جیتے جی اگر ان کی حضور یہ خبر پیش کر دی جاتی یا حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں رکھتے تو اُلِ الْأَمْرِ کے سامنے پہلے خبر آ جاتی لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَمْبِتُونَهُمْ مِنْهُمْ تو ان کے علم میں آ جاتی جو اس خبر سے صحیح اس تن بات کر لیتے اور اس کی صحیح کنہ تک اور اس کے صحیح مفہوم تک اس کے صحیح نتائج تک کے کتنا نفع نوستان ہے پہنچ جاتے اور فیصلہ کرتے کہ یہ خبر پھیلانے کے لائے صحیح کے نہیں اب یہاں اُلِ الْأَمْرِ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر اُلِ الْأَمْرِ کو خبر پہنچتی تو وہ استنباد تو کرتے مالونگوہ کہ اُلِ الْأَمْرِ وہ لوگ ہوتے ہیں جو استنباد کرنے کے لائے صحیح استنباد کون کیا کتے ہیں یہ اہلِ اَلِ الْأَمْرِ کا کار اس سے معلوم ہوا کہ اُلُ الْأَمْرِ میں سب سے پہلے وہ لوگ آتے ہیں جن میں استنباد کرنے کی صلاحیت ہو مات کی جہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت ہو صحیح نتیجہ نکالنے کی صلاحیت ہو اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دینی قیادت ہو یا سیاسی قیادت ہو یہ حق ان لوگوں کا ہے جن میں استنباد کی صلاحیت ہے یہ وہ بات کی گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں اور صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اور آگے صحیح راستے پہ لوگوں کو ڈال سکتے ہیں یہ ایک اہم موضوع تھا اس کے بعد دوسرا موضوع آ رہا ہے جو اتنا ہی اہم ہے اور افسوس کے اس پہ ہم نے صحیح طور پہ بھیان نہیں دیا ہمارے ہم طریقہ یہ ہے کہ جب کسی تفسیر کی شان نزول بیان کر دی جاتی ہے تو پوری آیت کی تفسیر کو اس شان نزول یا اس قصے تک محدود کر کے رکھ دیتے ہیں بھائی یہ قرآن یہ آیتیں صرف ان لوگوں کے لیے پہلے مدینہ کے لیے پہلے عرب کے لیے یہ آج سے چودہ سو سال پہلے کے لوگوں کے لیے ہی نہیں تھی اللہ کے بندوں یہ آیتیں ہمارے لیے بھی ہیں اب شان نزول میں اگر ایک قصہ یا ایک واقعہ موجود ہے تو اس واقعہ سے ہم ذرا سی روشنی تو لے لیں گے ایسا نہیں ہے کہ پوری آیت کو اس واقعہ تک اور اس قصے تک محدود کر دیں یہ لوگ اس قصہ بھی ختم ہو گیا اور آیت کا جگڑا بھی ختم ہو گیا ایسا نہیں ہے دوستو ورنہ ہم بہت بڑی گمراہی کا شکار ہو جائیں گے اور شاید اسی وجہ سے ہوگی چکے ہیں آپ ذرا آیت سے ڈھیان دیں اے نبی آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اس زام میں مبتلا ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب جو آپ کی طرف نازل ہو گئی ہے اس پہ وہ ایمانی آئے ہوئے ہیں ان کا زام یہ ہے دعویٰ یہ ہے کہ وہ اہلی زام اور دعویٰ ہے یری دون اور چاہتے یہ ہے ایت حاکمو الالتاغوت انہم آمنو بماؤن زلائے لیک کہ یہ کتاب جو آپ کی طرف نازل ہو گئی ہے اس پہ وہ ایمانی آئے ہوئے ہیں ان کا زام یہ ہے دعویٰ یہ ہے کہ وہ اہلی زام اور دعویٰ ہے یری دون اور چاہتے یہ ہیں این یت حاکمو الالتاغوت چاہتے یہ ہیں کہ اپنے سارے فیصلے دعویٰ سے کروائیں اب ایک واقعہ تو ضرور ہے کہ مذہور کی زندگی میں ایک مومن نے حضور ایسرم شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کو چھوڑ کے ایک یہودی کعب ایشرف کی عدالت میں جانا چاہا ایک واقعہ ضرور ہے لیکن آیت کو اس کے عمومی مفہوم میں لینا پڑے گا اس کو شانہ نزول کا محضور نہیں کر سکتے یہی بات مولانا تھانی صاحب نے لکھی ہے یہی بات مفتی شفی صاحب نے لکھی ہے یہی بات حضرت مولانا میناسی نیسلاحی صاحب نے لکھی ہے مولانا مدونزی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے صاحب نے یہی بات لکھی ہے یہ شانہ نزول درست اپنی جگہ کے لیکن جو آیت ہمیں جو مفہوم دے رہی ہے اس سے پہنے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی عدالت لگی ہوئی ہے نہ کسی یہودی کی عدالت لگی ہوئی ہے اب ہم جب اس آیت کے تلاوت کریں گے تم کیا مفہوم لیں گے بجی جانے گرامی اس کا ایک ہی مفہوم ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا ایک نظام شریعت ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ کے کسی بھی تاوت کے نظام کو اپنا لینا اس کو اختیار کر لینا اس میں مطمئن ہو جانا خواہو 1935 ایکٹ آف انڈیا کیوں نہ ہو خواہو ہمارا اپنا بنایا ہوا کوئی قانون کیوں نہ ہو انسان کا بنائے ہوا کوئی قانون اگر وہ اللہ اللہ کے رسول کے منشاہ سے تکرا رہا ہے تو وہ تاوت ہے تو اللہ کی بندوں یہ تو آیت اس اپنے عمومی مفہوم میں ہم سے خطاب کر رہی ہے ہم نے اٹھا کے اس کو وہ ایک شخص کی زندگی تک محدود کر دیا اور کسوں پر کسے ان کسوں سے نسلیتے رہے الفاظ پر غور کریں آپ نے دیکھا اس شخص کو ان لوگوں کو جمع کا شفا اے نبی شخص ان لوگوں کو آپ حالانکہ وہ آدمی ایک تھا لیکن چونکہ ایک رویہ کی بات ہو رہی ہے اس لیے آیت کا مفہوم جو ہے ایک شخص نہیں عمومی مفہوم دیا ان لوگوں کو دیکھا آپ نے وہ دعویہ تو کرتے ہیں ایمان کا لیکن جب نظام اپنانے کی بات کرتے ہیں اپنے معاملات کو سلگھانے کی بات کرتے ہیں تو پھر تاوتی نظام کو جا کے اپنا لیتے ہیں وہاں وہ خوش رہتے ہیں ان کو وہاں ان کی روح وہاں تسلیح ہوتی ہے عزیزہ نے گرانی کیا اب بلکو یہی صورتحال نہیں ہے جس میں ہم مبتلا ہے ایک عرصے سے جتو جہد کرتے 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 کہ بے سود کو حرام قرار دینا بھئی اس خود سھوڑنا ہے یہ اللہ کے خلاف اللہ کے رسول کے خلاف حیلان جنگ ہے معاملہ فلا عدالت میں آیا فلا میں آیا فلا میں آیا فیڈل شریعہ کو اپنے دبا کے فیصلے دے دیا اس کے خلاف اسلام کے نام لے والوں نے یسول شام اسلام 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 کرتے انہوں نے اپیل دائر کر دی صورت کے حرام ہونے کے خلاف چلنے دو اپیل آزی صاحب فیڈل شریعہ کوٹ سے سپرین کوٹ میں اور سات سال تک اپیل لگنے نہیں دی رکھ بھی دارت آخر قانونی مجبوری کے تحت اپیل لگ گئی فیصلہ ہو گیا ملکی سب سے بڑی عدالت نے کہہ دیا کہ یہ تو سود ہی ہے یہ بھی سود ہے یہ بھی سود ہے جو بینکوں میں تم لیتے ہو دیتے ہو یہ سب سود ہے جو اور تو اس کو حرام ہے نیا نظام اپناو فیڈل شریعہ کوٹ نے نیا نظام بھی بتا دیا اسلامی نزیاتی کونس نے نیا نظام بھی بتا دیا دنیا کے علماء نے نیا نظام بنا کے متبادل نظام بنا کے ایک نہیں کھوی بنا کے دے دیئے یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو فیصلہ ہو گیا فوری طور پر تو امازون کی نہیں ہے ہمیں دیر سال لے دے دیر سال لے گیا تاریخ آ گئی پھر ایک اپیل کروا گئی ریویجن کہ جیس اپنے فیصلے پر ذرا نظر ثانی فرما دے یا جرا سی محلت اور دے دیں پھر ایک سال کے محلت مل گئی یہ کیا ہے یہ چاہتے ہیں کہ نظام سارے کا سارا تاغوت کی ہاتھوں میں رہے تاغوتی نظام رہے لیکن یہ عزیزہ نے گرامی ایک بات آج آپ سے میں کہتا ہوں اس ملک کی زبان آج بھی اور کل بھی اردو ہونی چاہیے ایک بہت بڑی سادش کا ہم شکار ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اسے جارا تھے آپ دے تیز ہوا کہ اردو ہماری قومی زبان ہوگی سرکاری زبان ہوگی اچھتا ہمیں اس کے لیے دس سال کی محلت پھنڈرہ سال کی محلت چاہیے مل گئی گزر گئے نہیں ابھی اردو اس قابل نہیں ہوئی دس سال کی عالم حلت دس سال پھر گزر گئے نہیں ابھی اس قابل نہیں ہوئی اردو اور محلت دیجئے دس سال اور مل گئے اور اس کے بعد میں بھی آپ بھی مسجد کا مولوی بھی ماہر تعلیم بھی سب بھول گئے کہ اردو کو یہ حالانہ تھا آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید اردو آجائے انگریزی آجائے پنجابی آجائے سندھی آجائے کیا فرق پڑتا ہے اب میں آپ بتاتا ہوں کہ کیا فرق پڑتا ہے عزیزانِ گرانی کمیشن میں جو جائے گا انتہام دے گا انگریزی کے راستے سے جائے گا انٹرویو انگریزی میں دے گا انگریزی کے صدیفنس کو بات کرنا پڑے گا اور اصل مقابلہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ کون اچھی انگریزی لکھ دکتا ہے بول سکتا ہے بات اور کوئی مقابلہ نہیں ہوتا پرویشنل پرویشنل کمیشنل سے بھی یہی حال حد یہ ہے کہ آرمی میں جو لوگ آتے ہیں آئی ایس 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 بی میں وہاں پہ بھی انترویو بھی انگریزی میں انتہام دی انگریزی ہے اب راستہ آپ نے ان لوگوں کے لیے کھلا سور دیا جو انگلیش میڈیم سکول سے پڑھے ہوئے ہیں چھٹ سکول سے گرامر سکول سے ایچسن کالجز سے ایف سی کالجز سے کیوں اس لیے کہ وہ طبقہ جس کو کہ انگریز نے ہم کے مسلک کیا اور جاتے جاتے ایک خدار کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں دے گیا یہ جاگی انداروں کا طبقہ تھا ان لوگوں نے ابھی تک ہماری چار نہیں چھوڑی ان کے بچے ان انگریزی سکولوں میں پڑھتے ہیں اور انتظامیہ، عدلیہ، فوج، مقننہ اس کی سکاری قریبی، عہدے، آسامیہ ان لوگوں کی دی جاتی ہیں جو ان چرچ سکول گرامر سکول، انگلیش میڈیم سکول سے پڑھ کے آتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو وہاں سے لوگ پڑھ کے آتے ہیں یہ بڑے معصوم ہوتے ہیں میں آپ سے دو سوالات کرتا ہوں کا ذرا جواب دیں میں خوشی ہے کہ آج ہماری مجلس میں ایک بہت بڑے مہارے تعلیم بھی موجود ہے جناب راکٹر ظلفقار علی صاحب صاحب ایک وائش ٹانسلر سلامیہ جنرس کی بھاوالکور ان کے آنے سے ہمیں بہت تقریب ہوئی اور بھی اہل علم جنگر آ رہے ہیں غالباً پروفیسر یاہیہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہیڈر سی بی پارٹمنٹ اف اسلامی کسٹریز انجھے جنرے گئے ہیں میں آپ سے دو سوال کرتا ہوں پہلا سوال یہ ہے کہ تقسین ہند سے پہلے ہمارے ہاں انسانوں کی عظیم انسانوں کی گیلیکسیز ہوتی تھی کہہ کسائیں ہوتی تھی دانشوروں کی شاعروں کی قائدوں کی محمد علی جوہر علامہ اقبال قائد عاظم حسد مہانی شیخ علین محمود الحسن حشف علی تانوی انداد اللہ مکی ہاں کھو انسانوں کی ایک کہکشاں نظر آتی ہے پاکستان بنتے ہی سمبر مراغے چھٹی ہو گئے اکا دکا کہیں کوئی روشنی تنٹماتی بھی نظر آتی ہے ورنہ قوم بانٹ ہو گئی کیوں یہ میرا ایک سوال ہے پھر سے اقبال کون پیدا نہیں ہوتا پھر سے محمد علی جوہر کیوں نہیں آتا کدھر مر گئی یہ سارے اچھی جانے گنا نہیں اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں میں اور ڈاکٹر عبدالفزید خان ہم نے ایک سکول کا اصطاہ کر رہے تھے ہی کرتے بہت بڑا سکول تھا انگلیش ویڈیو سکول تھا میں نے ان سے ایک سوال کیا میں نے کہا ان باون سالوں میں دو سال پہلے کی بات ان باون سالوں میں مجھے کسی ایک انسان کا نام بتا دو جب سے پاکستان بنا ہے ایک انسان کا نام بتا دو جو اقبال ہو محمد علی جوہر ہو حضرت مہانی ہو عبدالقدیر خان ہو اور آیا ہو انگلیش ویڈیو سکول سے پڑھ کے میں سوال دوہراتا ہوں اگر ماں کو مشکل سوال لگ رہا ہے تو میں کہتا ہوں چون برس گزر گئے ان چون برسوں میں مجھے ایک انسان کا نام بتا دو جو ہمارا قائد ہو جس کے لئے ہمارا دل دھڑکتا ہو جو ہمارے لئے جیتا اور مرتا ہو اور آیا ہو انگلیش ویڈیو سکول سے پڑھ کے ایک نام بتا دو مجھے اور میں آپ کو یہ پین سے بگاتا ہوں آپ ایک نام بھی نہیں بتا سکیں گے اس کی وجہ یہ ہے جو ڈاکٹر یوئن نے کہی تھی ایک مرتبے ایف سی کالیج کے پرنسپل نے مجھے کہا ہے جسنا پیسے تم برباد کر رہے ہو خلط کر رہے ہو کتنی عیسائی بنائے ہیں تم نے وہ نے کہا یہ ہمارا مشن نہیں ہے یہ عیسائی مشنریوں کا کام ہے لوگوں کو عیسائی بناتے پھرے ہمارا یہ مشن نہیں ہے ہمارا جو مشن ہے ہم اس پر کامیاب ہے مجھے کہا مجھے کہ تمہارا مشن کیا ہے ہمارا مشن یہ ہے کہ ان کو مسلمان گنا رہنے لیں جو ہم کامیاب ہے جو بچہ وہاں سے پڑھ کے آتا ہے وہ اپنے ماضی پہ شرمندہ ہوتا ہے اس کو اپنے اکابر خونخار لوگ نظر آتے ہیں اس کو نفرت ہوتی ہے مسجد سے مولوی سے مذہب سے دین سے اپنے اکابر سے اپنے ماضی سے وہ ایک کٹی ہوئی پتن ہوتا ہے وہ ایک انپورٹڈ پلانٹ ہوتا ہے یہاں پہ جس کو لگایا جاتا ہے وہ باہر کے نظریات بلا کے یہاں پہ وہ مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس قابل ہوتا ہے کہ یہاں پہ پوری طاقت کے ساتھ انتظامی عدلی اور مقمنہ کی طاقت کے ساتھ اسلام کا راستہ روک دے اور اس نے روکا ہے اس ملک میں دیکھئے اندیا میں اور ہم میں ایک بنیادی فرق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں بھارت میں انیس سو اننچاس تک پہنچتے پہنچتے جاگیداری بھی ختم کر دی اپنا نظام تعلیم بھی ختم کر دی سب نئے سرے سے اردو تک وہ ہٹا دیا اس میں جو ان کی زبان ہے فی الواقع اردو تو ہم نے وہاں سے لیا نا یو پی سی پی سے ہم نے تو اپنائی ہے اردو بھی ختم کر دی انیس سو اننچاس تک وہ نے دونوں چیزیں ختم کر دی جاگیداری بھی اور بریٹش ایڈوکیشن سسٹم بھی ہم سے یہ دونوں کام نہیں ہوئے جاگیداری سر پہ مسلط اور وہ نظام تعلیم مسلط جو جاگیداروں کو پروٹیکشن دے رہا ہے یارہ تعلیمی کمیشن بیٹھے ہیں آپ کے ان تعلیمی کمیشن سے پہلے دسمبر 1947 میں آپ کی تعلیمی کانفرنس ہوئی ہے قادیعظم رحمت اللہ علیہ کے کہنے پہ آپ جائیے دون کی فائلز نکال کے دیکھئے کہ کیا کیا سفارشیں ہوئی ہیں اس تعلیمی کانفرنس میں وہی جیز اس کا اعادہ ہر تعلیمی کمیشن کرتا چلا آیا ہے اور یہ طبقہ جس کو ہم نے اس کی انگریجی کے زور پہ انتظامیہ میں عدلیہ میں مقننہ میں ہم نے بٹھایا ہوا ہے اس نے آپ کے گیارہ کی گیارہ تعلیمی کمیشن کے ریکورٹس کو شل بیسائیڈ کر دیا ہے چلنے نہیں لگتا ہے اب میں آپ سے سوچتا ہوں کہ اس سارے کلک کو ٹوڑنے کے لیے اگر آپ صرف اتنا سا کام کر دیں کہ یہ جو آپ نے انگریجی کا کمپلشن اس کا جبر اجباریت اس کی دوم پہ رکھی ہوئی ہے جس کو انگریجی نہیں آتی وہ پڑھ نہیں سکتا یہ ہر تعلیمی بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے میرا بیٹا ہے انگریجی نہیں پڑھ سکتا تو وہ کالیج میں داخل نہیں ہوسکتا انگریجی نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کو میترک کی سند نہیں من سکتی انگریجی نہیں پڑھ سکتا ہے تو آٹھ میں سے ننی میں نہیں آسکتا وہ تو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے پھر آپ نے اوپر اہدوں کے لیے فیڈل پبلک سیسمیشن میں تمام کمیشنز میں سپرین کورٹ میں ہائی کورٹ میں سنڈل سیکیٹریٹ میں انگریجی کا آپ نے اس کی حکمیت قائم کی ہوئی ہے آپ صرف دو کام کر دیں یہ جو اوپر اوپر کی سطح پر انگریجی کی حکمیت ہے فیڈل پبلک سیسمیشن سے جب کٹ دیں آپ فیڈل پبلک سیسمیشن سے اور آئی ایس ایس بی سے آپ انگریجی کا کمپلشن ہٹا جائیں یہ سارے سکول جو انگریجی کے مولو بول رہا ہوگا اور آمت الناس میں سے لوگ جو ہیں انتظامیہ میں عدلیہ میں مقننہ میں آنے کا راستہ کھل جائے گا اور جب تک یہ نہیں ہوگا اس ملک میں اسلام نہیں آئے گا جب غوریت بھی نہیں آئے گی لیکن یہ سارا ایک نظام ہے تحاکم الہ تاغوت کا تاغوتی نظام کو برقرار رکھنا ہے اور اس کے لیے جو سب سے بڑی قوت ان کے پاس ہے سب سے بڑا سارا وہ انگریجی زبان کی حاکمیت ہے ایک طبقہ پیدا کر لیا گیا ہے جس کو اتا دو سے اخواری توگی کہا کرتا ہے ایک توگیوں کا طبقہ ہے جو اسلام کا راستہ روکنے میں مؤثر کی لاردہ کر رہا ہے اب میں آئے پڑھتا ہوں موسیقا